ہر ہر مہادیو سیوہ سنگ کی اور سے ایک پریس کانفرنس کری گئی اور جس میں بتایا گیا کہ آٹھائیس اگرست کو شام ساڑھے چھے بجے سے سانکچی گردوارہ میدان میں بھجن سندھیا کا کارگرم رکھا گیا ہے سارے انتظام کے بارے میں انہوں نے پریس کو بتایا اور کیسے شردھالوں کے لیے ٹیبل کورسی اور انہیں چیزوں کا انتظام کیا گیا ہے اس کے بارے میں بستار سے بتایا بیوستی طریقے سے اور بڑے سطر پہ ہم نے سوچ رہے ہیں کہ بھئی اس کو بیٹھنے کی آرینمنٹ بیسے تو ہوتا ہے لیکن بیٹھنے کی آرینمنٹ میں ہمیں ایسا لگتا رہا ہے کہ تھوڑی سے اور اس میں بیعا پتہ آنی چاہیے تو ہم لوگوں نے پریاس کر رہے ہیں کہ اس میں بھی بیعا پتہ آئے پورا کالی ماتھی روڈ آپ کا منوکامنا مندر سے لے کر کے نکے کاسیڈی بوچکر تک ویدیوٹ سرجہ سے جگمہاتی رہتی ہے اس بار ویدیوٹ سرجہ اسی پرکار سے ہو سکتا ہے تھوڑی اور بہتری سے ویدیوٹ سرجہ رہے گی بھنڈارا کا کارکرم رہے گا لی شلک پرویس ہوتا ہے اور پوری طریقے سے باہر روڈ میں اب ویبستہ نہ ہو اس کے لئے ہمارے والیٹرز کے علاوہ ہمارے پرائیوٹ سیکروٹی اور باقی ٹراپک کی ویبستہ رہتی ہے بہتریس کو اٹھائیس تاریخ و انتیم سومبار کا کارکرم ہے دیش کی پرکھیات بھجن گائی کا جو پہلے دو برس بائیس ورس میں دو برس ان کا کارکرم ہو گی چکا ہے سوسری کلپنا پٹواری وہ آپ کا اس کارکرم میں آ رہی ہیں بھاگ لے رہی ہیں اور میں مانتا ہوں کہ بھولے بابا نے جس پرکار سے لکبیر سنگھ لکھا منوستیواری اور سے بھجن راتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ساڑھے چھے بجے کارکرم پرہرم ہونے کا سمیں نوٹ کر لیں گے کرویا ساڑھے چھے بجے کارکرم پرہرم ہونے کا سمیں ہیں اور ہمارے جو استھانیے کارکار ہیں جو 22енного سکروٹ سے اس کارکرم کو چالکی تھے ہمارے بھائی کرشنے مورتیجے اور اپنے اپنے اس کارکٹرم کا شبارم کرے گی اور لگ بگ لگ بگ ساڑھے ساتھ پونے آٹھ بجے ہمارا جو مین کلاکار ہیں کلپنا پٹواری منچ کو شوشو شوبیت کرے گی اور بارہ بجے تک یہ کارکم اس کے دوارہ ساڑھے ساتھ سے لے کے بارہ بجے تک کارکم ان کے ہاتھوں پہ رہے گیا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ واترپروف پندال ہوتا ہے اس بار کرسیاں اور جیادہ لگے اس کے لئے ہم لوگوں نے پیسے صلوپ سے پندال کا اور نرمان کو آگرہ کیا جو ہمارے پندال کا نرمان کرتے ہیں جو دی پانڈے جی پندال اور لیندھ میں بھی اور ویدھ میں بھی دونوں طرف میں کچھ اور بڑھانے کے لئے تاکہ دو تین ہجار پرسیاں اور لگ جائیں ہجاروں کی سنکھیاں میں پرسیاں رہتی ہیں اور اچھے سے لوگوں اور بیٹھے پتا ہے کہ یہ سنگ کی بھیدنسندیا کا تئیسوہ برس ہے بائیسوہ بائیسوہ ہے بائیسوہ برس ہے اس کی تیاریاں